اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ ہماری خطاؤں سے ہم کو درگریز فرما اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے چھپے اور کھلے اگلے پیچھلے سب گناہ معاف فرما اے اللہ اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لے اے اللہ ہمیں رات اور دن کے فتنوں سے بچا اے اللہ ہمیں جن و انسوں کے فتنوں سے بچا اے اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا اے اللہ ہماری اہزاری کو سن لے اے اللہ ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کو صحت عطا فرما اے اللہ ہمیں طاقت اور قوت عطا فرما اے اللہ ہمیں ایمان اور عمل کی دولت سے مال امال کر دے اے اللہ بے نمازی کو پنج وقت نمازی بنا دے اے اللہ بے روزگار کو حلال روزی عطا فرما اے اللہ گمراہ کو رہا پہ لیا اے اللہ مفلس کو غنی کر دے اے اللہ تمان مسمالوں کو حلال روزی عطا فرما اے اللہ بد کردار کے کردار کو درد فرما اے اللہ بد اخلاق کو مکرم مکرم لا اخلاق بنا دے اے اللہ سلامتی والا دل اور تیرا ذکر کرنے والی زبان اور رونے والی آنکھیں اتا فرما اے اللہ معباب کے نافرمانوں کو فرما بردار بنا دے اے اللہ بے چین لوگوں کو چین اتا فرما اے اللہ اجڑوے گھروں کو پھر سے عباد کر دے اے اللہ جن لوگوں میں نا اتفاقی ہے انہیں اتفاق پیدا کر دے اے اللہ ہمارے بچوں کو پاک دامنی اتا فرما اور انہیں نیک ازواج نصیب کر اے اللہ ہم سب کو ہر آفت مصیبت ہر پریشانی سے نجات اتا فرما اے اللہ ہر لاعلاج بیماری سے ہم سب کو بچا لے اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام جیسی توبہ نصیب کر اے اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی گریہ ورزی نصیب کر اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی دوستی نصیب کر اے اللہ ہمیں حضرت عیوب الاسلام جیسا صبر نصیب کر اے اللہ ہمیں حضرت دعوت الاسلام جیسا صدہ شکر نصیب کر اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا عمل نصیب کر اے اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا صدقہ عطا کر اے اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا جذبہ عطا کر اے اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسا غنہ عطا فرما اے اللہ حضرت عثمان غنی جیسی شرم وحیہ نصیب کر اے اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اندجہ شجاعت اور بہدری نصیب کر اے اللہ اماندین جیسی خدمت اسلام نصیب کر اے اللہ خلیفہ راشدین جیسی بھلائیہ نصیب کر اے اللہ ہمیں پیغمبری زندگی اور پیغمبری موت نصیب کر اے اللہ ہماری موت کو رحمت بنانا زحمت نہ کرنا اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ بنانا اے اللہ ہمارے قبروں کو جہنم کے گھڑوں سے گھڑا نہ بنانا اے اللہ منکر نکیر کے سوالوں کے وقت ہمیں ثابت قدم رکھنا اے اللہ پیغمبر بغیر حساب کتاب کے جنت کے فیصلے فرما اے اللہ ہمارے اعمال ناما ہمارے داہین ہاتھ میں دینا اے اللہ ترازو کا پڑھنا نیکیوں سے وزی کرنا وزنی کرنا اے اللہ ہمارے چہرے قیامت کے دن چمکدار کرنا اے اللہ پوچھ سرات پر ہمارے نیے آسان فرما اے اللہ ہمیں اپنا دین نصیب فرما اے اللہ ہمیں جہنم سے بجا کر جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے جوہ دعائیں مانگئے ان میں ہمارے نیے بھی ان دعائوں کو قبول فرما